اسلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ریویو ویڈیو جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی پہلے اس کی انبوکسنگ اس مشین کی جو ہم نے نیو نیو لی ہے ابھی ٹو منتھ ہو چکے ہیں اس کو لیے ہوئے رمضان سے پہلے ہی ہم نے اس کی انبوکسنگ کی تھی آپ کے سامنے اور آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ریویو بھی دیں گے اس کا مگر بعد میں رمضان آگے تو ہم نے سوچا کہ اس کو پہلے اچھے سے یوز کریں پھر آپ کے ساتھ اپنا جو ہوگا اپینین وہ شیئر کریں گے تو کیونکہ یہ نئی نئی کمپنی ہے پتہ نہیں یہ کیسی ہو یا کیسی نہ ہو تو ہم آپ کے ساتھ کوئی غلط بیان نکار لیں تو پھر اچھا نہیں لگتا تو اس لیے ہم نے ٹو منتھ اس کو یوز کیا ہے رمضان میں تقریباً ڈیلی ہی اس کو یوز کرتے رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے کافی بڑے بڑے پرینرز کی چوپر مشینز یوز کی ہیں جیسے کہ این ایکس ہے نیشنل ہے اور پینا سونک ہے تو یہ سارے ہی چوپر بہت بیسٹ کوارٹی کے رہے اور یہ جو ہم آپ کے ساتھ آج شیئر کر رہے ہیں چوپر یہ ہمیں بہت اٹریکٹ کرتا تھا بار بار ہم فیس بک پیس کو دیکھتے تھے اور پھر ہمارے پاس ہی ایک مارکٹ ہے ادھر ہم گئے تو ادھر بھی ہمیں یہ نظر آیا تو ہم نے یہ خرید لیا بہت زیادہ ہمیں اس کو یہ ہمیں بہت اچھا لگتا تھا تو ہم نے لے لیا مگر اس کو جیسے ہی ہم نے یوز کیا ہے تو باقی سارے چوپر ہی ہم نے اٹھا کے رکھ دیا ہیں یہ بیسٹ کوارٹی لگی ہے ہمیں یوز کرنے میں اس کی موٹر بھی بہت ہی لائٹ ویٹ ہے اور اس کی جو کوارٹی ہے بہت اچھی ہے اور یہ اس کا بول جو ہے یہ تو بہت سارے کاموں میں یوز ہو جاتا ہے کیونکہ یہ سٹیل کا ہے اور اس کا کوئی ڈر بھی نہیں رہتا کہ یہ ٹوٹنا جائے یا ہاتھ سے گرے یا پھر اس کو جلدی جلدی سے پہلے سے دو کے واش کر کے رکھیں یہ اس کو ہم پہلے تو چوپنگ میں یوز کرتے ہیں بعد میں ہم اس کو کھانا بناتے وقت استعمال کر لیتے ہیں کبھی اس میں گرم پانی ڈال لیتے ہیں کبھی سبزی واش کر لیتے ہیں یہ کافی یوز میں رہتا ہے جیسے کہ آم برطن رہتے ہیں تو اس کو ہم یوز کر رہے ہیں اب آپ کے ساتھ اس کی یہ دکھا رہے ہیں کہ اس کے اندر ہم نے یہ سبز مرچے ہیں بول اس کا جتنا بڑا ہے اتنا ہی یہ ہمیں ڈر تھا کہ شاید اس میں زیادہ ہی چیزیں ڈلیں گی تو یہ چوپ کرے گا مگر نہیں اس کے اندر چاہے ہاف کپ کے قریب بھی کوئی چیز ڈال دیں تو یہ بہت جلدی سے چوپ کر دیتا ہے کیونکہ اس کا بول تھری لیٹر کا ہے تو یہ ہم نے ایک پاؤ سبز مرچے ہیں اس کے اندر کی ہیں پی سی ہیں اور اتنا زیادہ اس کو چلائیں گے اتنا زیادہ یہ باریک کر دے گا ہم نے بلکل تھوڑا تھوڑا سا جتنی آپ کے ساتھ یہ ویڈیو ہم نے شیئر کی ہے اتنی دیر ہی چلایا ہے تو اتنی دیر میں یہ اتنا باریک ہو چکا ہے اور سب سے زیادہ ہارڈ چیز جو ہے یہ ادرک ہے جس چیز میں ادرک ٹھیک ہو جائے اچھا سا چوپ ہو جائے تو وہ مشین ہمیں اچھی لگ دی ہے تو یہ بلکل باریک اس نے کر دیا دو دفعہ ہم نے اس کو چلایا سائیڈوں پر جو لگ جاتا ہے وہ بھی اس کے اندر کر دیا تو بلکل تھوڑا تھوڑا سا اس کو چلانے کے بعد اچھا خاصا باریک کر دیا اور یہ بلکل تھوڑا سا تقریبا ایک پاؤ ہے ہمارے پاس چکن جس کو ہم نے ڈال لیا ہے چوپر کے اندر یہ ہم تھوڑا تھوڑا اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ مشین بہت زیادہ بڑی ہے تو بعض وقت بلکل تھوڑی سی چیز کو اگر کرنا ہو تو دوسری مشین کو نکالنا پڑے تو اس لیے ہم نے یہ سوچا کہ اس کے اندر تھوڑی تھوڑی چیزیں بھی کر کے دیکھتے ہیں ہوتی ہیں یا نہیں تو سارا رمضان ہی ہم اس کو یوز کرتے رہے ہیں تھوڑا سا بلکل تھوڑا سا ہنڈی کا مسالہ بنانا ہوتا ایک پیاز تھوڑا سا لہسن تھوڑا سا درہ کھری مرچیں یہ ڈال کے تو جھٹ پڑ سے یہ ہو جاتا تھا اور پاس ہی اس کو ہم رکھ لیتے تھے سبزی وغیرہ بھی اس میں واش کر لیتے تھے اور پانی گرم ڈالنا ہو وہ ڈال لیتے تھے اور بہت سارے یوز میں آ جاتا یہ تو اس کو یوز کرنا بہت ہی ہمیں اچھا لگا ہے اس خاص طور پر اس کا بول ہمیں بہت زیادہ پسند آیا تو جیسے ہم کچن میں برتن دوتے ہیں اور سارے کٹھے کر کے پھر ان کو واش کرتے ہیں تو اسی طرح سے اس کو بھی ہم برتنوں میں ہی رکھ دیتے ہیں جب واش کریں گے سارے برتن تو اس کو بھی واش کر لیں گے اس کی کوئی ایکسٹرا کیئر نہیں کرنے پڑتی تو بول ہمیں بہت زیادہ پسند آیا اس کا اور اس کا کور بھی بہت اچھا ہے نیچے بھی اس کے جو ربر ہے اوپر بھی اس کے جو ربر ہے یہ ساری ربر جو ہیں یہ بہت ہی اس کے ساتھ یہ جو مشین ہیں اس کی سیفٹی کے لیے بہت ہی اچھی ہیں تو ہم نے اس کو بہت اچھا پایا اور ریٹ میں بھی یہ بہت چیپ ہے دوسری مشینوں کے مقابل ہر وقت یوز کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ یہ کامفٹیبل ہے تو اس کو اگر بائی کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں بہت ہی اچھی لگی ہے ہمیں یہ ہمارا اپینین تھا جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا اللہ کرے آپ کو یہ ہماری ویڈیو یہ ہمارا اپینین پسند آئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ